اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد رفیق مغلو اور آپ میرے ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں جس میں آپ کا خیر مکتم آزاد کشمیر کے وزیر خزانہ ماجد خان جن سے جو چار تھا ان لینڈ ریوینیو ڈپارٹمنٹ کا وہ واپس لیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر بینک کے بورڈ آف ڈیریکٹرز کے وہ چیئرمن تھے ان سے وہ چیئرمنشپ واپس لے لی گئی اس کی کیا وجوہات تھی جناب وزیراعظم آزاد کشمیر کے پاس ایسے کون سے ثبوت آئے ایسے کیا معاملات چلے آزاد کشمیر کے اندر جن پر جو ہے ماجد خان کے اوپر یہ سارا معاملہ بنا اس کے اوپر بات کریں گے لیکن ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کیجئے اس کو لائک بھی کیجئے تاکہ ہمارے ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچتی ہیں ناظرین آپ کو یہاں پر میں بتاتا چلوں آپ کو میں یہ یاد کرواتا چلوں کہ ہم نے اپنے پچھلے پرورامات میں ذکر کیا تھا کہ تیس ستمبر کو جو چیئرمنٹ سی بی آر کے فہیم اباسی انہوں نے ایم او یو سائن کیا تھا سی بی آر نے یہ سائن کیا تھا ایف بی آر کے ساتھ پاکستان کا جو فیڈرل ادارہ ہے اس کے ساتھ یہ سائن ہوا تھا اور اس سے پہلے بڑے کنسنسز اس کے اوپر ڈویلپ ہوئے جو حکومتوں کی دونوں اطراف کی حکومتیں تھی جو عرباب اختیار تھے ان کے عرباب اقتدار تھے ان کے ان کے آپس میں ذہنی ہم آنگی بنی یہ بڑے ایک طویل جد و جہد کے بعد ایک طویل چھان پھٹک کے بعد ایک طویل درانیے کی سرچ کے بعد تحقیق کے بعد اور عمل درامت کی صورتحال کو یقینی بنانے کے بعد گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھنے کے بعد یہ عمل جو ہے وہ آہ وہ لائے جاتا ہے اس کے اندر تاکہ اس کو آہ قابل عمل صورت جو ہے وہ اختیار کی جا سکے یہ جب ایم او یو سائن ہوا ہے تو اس سے پہلے جو ازاد کشمیر کا کرپ مافیا تھا جس کے بارے میں ہم تسلسل کے ساتھ بات کرتے چلے آئے ہیں جو سگریٹ فیکٹری مالکان کے ساتھ ملا ہوا ہے جس کے جس کے اندر سیکٹری شامل ہے جو اس وقت سیکٹری سروسز ہیں وہ سیکٹری ایف بی آر بھی ہیں اور وہ اس وقت چیرمین بھی ہے ایف بی آر کے تو ان ان کی پہلے پوری کوشش تھی ان کے ساتھ جو آہ وزیر تھے وہ بھی ملے ہوئے تھے اب جو ماجد خان ہے وزارت خزانہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ان لینڈ ریویریو ڈپارٹمنٹ کے بھی انچار تھے وہ انچارشپ جو تھی وہ بھی ان کے پاس تھی تو ان کی پہلے تو یہ کوشش تھی پوری کہ یہ ایگریمنٹ نہ ہو لیکن وہ ایگریمنٹ جو ہے وہ کوشش کر رہے تھے کہ فہیم عباسی جو ہے یہ ریٹائر ہو جائیں ان کے ریٹائر ہونے کے بعد جو ہے وہ ہم اس کو روک لیں گے یا دیکھ لیں گے لیکن فہیم عباسی جو تھے اس وقت جو عثمان چارچٹ ابھی بھی آہ چیف سیکٹری آزاد کشمیر کے ان کی مکمل آشرباد سے ان کو بریف کرنے کے بعد ان کو مکمل اعتماد میں لینے کے بعد انہوں نے یہ اقتام اٹھایا حکومت پاکستان کے ساتھ بات کی یعنی ایف بی آر جو ہے حکومت پاکستان کے کیسا ادارہ ہے جو مکمل طور پر جو ہے یہ اس سے بات کرنے کا یہ اس سے ایگریمنٹ کرنے کا اس سے ایم او یو سائن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ حکومت پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہے ہیں ماجد خان جو تھے انہوں نے اپنے کسی آہ جگہ سے کوئی بندوبست کیا تقریباً کوئی مبینہ طور پر جو بتایا جاتا ہے چار کروڑ روپیا آہ انہوں نے آہ اس کا بندوبست کرنے کے بعد آہ انہوں نے کچھ وزراء کو ساتھ ملایا جس میں آہ دو ایسے وزراء شامل ہیں جو آہ 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 حسیت سے لڑ کر کے انتخاب آتے ہیں پھر وہ آہ تقریباً آپ کو ہار حکومت میں نظر آتے ہیں ان وزراء کو ساتھ ملا کر کے مبینہ طور پر ان کے درمیان رقم جو ہے وہ بڑی بھاری تعداد میں کروڑا روپیہ جو تھے وہ تقسیم کیے گئے اس کے بعد یہ جاتے ہیں وزیراعظم آزاد کشمیر کے پاس جناب وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنویر علیہ خان صاحب کو جا کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ چیرمن سی بی آر نے یعنی کہ فہیم عباسی نے جو تیس ستمبر کو ایگریمنٹ کیا ہے ایف بی آر کے ساتھ یہ قابل عمل نہیں ہے اس کو رکا جائے اب اس کو کیوں رکا جائے کیونکہ اس سے یہ جو سگریٹ فیکٹری مالکان ہیں آہ ان کے اوپر آہ یہ ایگریمنٹ جو تھا جس طرح میں نے آپ کو پچھلی اپنی ویڈیوز میں بتایا بھی ہے یہ آہ ٹریک اینڈ ٹریس کا ایگریمنٹ تھا یعنی کہ ایک نظر سسٹم نصب کرنا تھا ایف بی آر نے آہ سی بی آر کے ساتھ یہ ایم او یو سائن کرنے کے بعد آزاد کشمیر کے سگریٹ فیکٹریز کے اندر کہ کتنے سگریٹ بن رہے ہیں کتنے ڈبے بن رہے ہیں کتنے پیکنگ ہو رہی ہے کس طریقے سے یہ نکل رہا ہے یہ بالکل اگر آپ کو یاد ہو یہ وہی طریقہ ہے جس طریقے سے آہ جانگیر خان ترین کی جب شگر ملوں کے اوپر آہ ٹریک اینڈ ٹریس کا سسٹم لگایا گیا تو پتا چلا کتنی چینی بن رہی ہے کتنی مارکٹ میں جاری ہے اس کے بعد وہ اطاب میں آئے ان کے اوپر مقدمات بنے یہ جو بھی سلسلہ ہوا یہ یہی سسٹم لگایا تھا ایف بی آر نے ان فیکٹریز کے اندر اور وہی سسٹم یہاں پر آزاد کشمیر کے اندر لگانے کے لیے یہ اقدام کیا گیا تھا جس میں چیف سیکٹری جو تھے عثمان چاچڑ وہ مکمل طور پر چیئرمن سی بی آر کے ساتھ ان کے ساتھ ان کی مشاورت تھی معاملت تھی ان کا یہ تھا کہ آپ اس کو لازمی طور پر کریں کیونکہ یہ پاکستان کی طرف سے یہ بڑی شکایت آتی ہیں پاکستان کے سی بی آر ایف بی آر کی طرف سے یہ شکایت آتی ہیں کہ آزاد کشمیر میں بننے والا جیلی سگرٹ جو ہے دو نمبر سگرٹ جو ہے یہ ٹیکس کے بغیر جو سگرٹ آزاد کشمیر سے نکل کر کے پاکستان کے دودھ میں داخل ہوتا ہے اس نے مشت کا بٹھا بٹھانے میں بڑا ایک رول ادا کیا ہوا ہے اور اسی طرح سے پاکستان کے سرکاری خزانے کو اس سے بڑا ڈس پوائنٹ ہے نقصان پوائنٹ ہے اب ہوتا کیا ہے ماجد خان سے بلنڈر کہاں سے ہوا بلنڈر ان سے یہاں پر یہ ہو گیا کہ جب یہ فہم آباسی جو تھے یہ ریٹائر ہوئے غالباً دو اکتوبر دوزار بائیس کو یا تین اکتوبر دوزار بائیس کو ان کا وہ سارا معاملہ ختم ہوا ان کی جو سروس کا آخری دن تھا آفیس میں سائن کر دیا اس کے بعد ماجد خان صاحب نے جب پریمیریشن صاحب ملاقات کی چند وزراء کو لے کر کے گئے چند وزراء کو اپنا انہوں نے رام کیا یعنی کہ آپ یہ بات ذہن میں رکھیے ناظرین کے حکومت ازاد کشمیر جو اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت ازاد کشمیر کے اندر وہ صرف اور صرف چار سے پانچ ووٹوں پر کڑی ہے اگر چار پانچ ووٹ جا کر کے وزیراعظم کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں ایسے کرنا ہے ورنہ یہ ہمارے استیفے پڑے ہوئے ہیں تو یقینی طور پر جو ہے ہر قائد ایوان جو ہے وہ اپنا ایوان بچانا چاہتا ہے ہر جو پرائم منسٹر ہے وہ اپنی حکومت بچانا چاہتا ہے اس حوالے سے ان کو بلیک میل کیا گیا بقائدہ طور پر جو مبینہ طور پر کھا جاتا ہے جس کے ہمارے پاس اس وقت شوائد جو ہیں ان کی وہ شوائد بھی پہنچ چکے ہوئے ہیں تو ان لوگوں نے جا کر کے ملاقات کی اور اس کے بعد تقریبا کوئی اکتوبر کی ہی پہلی تاریخوں میں یعنی کہ پہلے عشرے کی تاریخوں میں دس تاریخ تھی یا نو تاریخ تھی اس وقت جو ہے وہ انہوں نے یہ سارا منصوبہ بنایا پھر جو ماجد خان کی منسٹری تھی فانینس منسٹری اس نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا نوٹیفکیشن جاری کرنے کے بعد ایف بی آر کے لوگوں کو یہ کہا گیا کہ آپ کے ازاد کشمیر کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ دخیل نہیں ہو سکتے ازاد کشمیر جو ہے یہ ایک متنازہ علاقہ ہے آپ یہاں پر اپنا عمل درامت نہیں کر سکتے آپ یہاں پر جو ہے ٹریس ان ٹریک کا سسٹم جو ہے وہ نصب نہیں کر سکتے یہ ان کو کہا گیا اب ان سے جو بلنڈر ہوا ہے وہ یہاں پر یہ ہوا ہے کہ حکومت کے ساتھ حکومت کا جو ایم او یو سائن ہوتا ہے اس کو ایک وزارت کا نوٹیفکیشن کینسل کر ہی نہیں سکتا اس کو ختم کر ہی نہیں سکتا اس کو کال ادم کر نہیں سکتا اب یہ جو وقت ان کو ملا جو انہوں نے سپیس لیا جو جس کا ان کو فائدہ ہوئے وہ کیا تھا کہ جناب وزیراعظم ازاد کشمیر سردار تنویر علیہ خان صاحب کا الجاؤ ہو گیا وزیراعظم پاکستان کے ساتھ وہ جب ایک تناؤ کی کیفیت پیدا ہوئی ریاست کے اندر اور وفاق کے ساتھ اس کا فائدہ مکمل طور پر انہوں نے برپور طریقے سے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد جو ہے اس گیپ کو انہوں نے استعمال کیا ایف وی آر کے لوگ تھے انہوں نے اپنے حکام بالا کو یہ بتایا کہ ہم تو یہ سسٹم نصب کرنا چاہتے تھے جس کو تین ماہ کے اندر اندر یعنی کہ ستمبر کی تیس تاریخ سے بعد آگے آنے والے تین ماہ کے اندر اندر اس سسٹم کو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کو آزاد کشمیر کی تمام سیکڑیٹ فیکٹریز کے اندر نصب ہونا تھا تو انہوں نے اپنے حکام بالا کو بتایا اب ان حکام بالا نے وزیراعظم آزاد کشمیر کو بلایا وزیراعظم آزاد کشمیر کو بلا کر کے کہا کہ یہ کیا چل رہا ہے آپ کا آزاد کشمیر کے اندر ایک تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ آزاد کشمیر سے جیلی سگرٹ پہنچ رہا ہے اور وہ سگرٹ پہنچ رہا ہے جو یہاں پر مارکیٹ میں بڑا مہنگا ہے مہنگے دامو ہے اور اس کے اوپر ٹیکس کی وصولی نہیں ہے باقی چیزیں نہیں ہیں سمگلنگ ہو رہی ہے تو اس کے بعد پھر آہ وزیراعظم آزاد کشمیر جو ہیں وہ حرکت میں آئے اچھا یہاں پر آج ہم نے یہ نوٹفکیشن نکالا ہے جو نوٹفکیشن آہ انہوں نے جاری کیا تھا آہ ماجد خان صاحب کی جو وزارت ہے انہوں نے جو جاری کیا تھا نوٹفکیشن یہ غیب کر دیا گیا تھا آزاد کشمیر کے سرکاری دفتروں سے یہ نوٹفکیشن غیب تھا باقی جگہوں سے یہ غیب تھا ہم نے اپنے سورسز سے اپنے ذراعے سے اس نوٹفکیشن کو برامت کیا اس کو نکالا ہے نکالنے کے بعد ابھی آپ کو یہ سکرین پر بھی آہ نظر آ رہا ہے دوسرا ہمیں انتہائی اہم بڑے باوسوک ذراعے نے ایک اور بات آہ کلیر کیا کہ جب دیکھیں سردار تنویر علیہ السخان صاحب کی اوپر ہم بھی تنقید کرتے ہیں ہمارے ذاتی دوست میں کبھی بھی اپنی ان کے ساتھ جو ذاتی تعلق ہے جو ذاتی دوستی ہے جو ذاتی معاملات ہے اس کو اس ٹی وی سکرین پکیوں پر آہ منظر آہم پر اس لیے نہیں لے کر کہا تھا وہ ہمارا ایک ذات کا معاملہ ہے شاید ہمارے پاس پرسنل نمبر بھی ہے لیکن بھائی گارڈ ہم ایک دوسری کے ساتھ ان کنٹیکٹ بالکل نہیں ہے تنقید کرتے ہیں ریاست کے عوام کی فلاو بہبود کے لیے کرتے ہیں ریاست کے لوگوں کے مفاد کے لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارے لوگوں کو ان کا جائز حق ان کا جو ٹیکس ہے وہ گورنمنٹ کے پاس جائے گورنمنٹ کا ٹیکس جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے لوگوں کے لوگوں کو دعائی میسر ہو لوگوں کو صحت میسر ہو لوگوں کو سڑکیں میسر ہو لوگوں کو سہولیات میسر ہو بنیادی انسانی ضروریات جو ہیں وہ لوگوں کو میسر ہو صرف اور صرف یہ مقصد ہے اب ہوتا ہی ہے ہم ظاہر وزیراعظم کے اوپر تنقید دیکھ کرتے ہیں لیکن وزیراعظم صاحب آپ کا یہ اقدام بہت اچھا ہے آگے بڑھئے اس کام کو اپنے روکنا نہیں ہے اس سے پہلے جو وزیراعظم گزرے ہیں انہوں نے یہ کام نہیں کیے یہ بدماشت قسم کے سیکٹری یہ جو جن کے جن کے موں کو جو ہے یہ رشوت کا یہ جور بزاری کا خون لگ چکا ہے جو کوئلوں کی دلالی میں دلالی میں موں کالا کرتے ہیں یہ بیوروکریسی اور یہ وزیراعظم مل کر کے آزاد کشمیر کی ریاست کا بٹھا بٹھا کر کے رکھے ہوئے ہیں پوری ریاست جمہو کشمیر پوری دنیا میں ہم کشمیری کشمیر کے آزادی کے نعرہ لگاتے ہیں ہم اپنے آپ کو ایز این ایگزمبل کہیں کوٹ نہیں کر سکتے ہم اپنا کمپیر مقوضہ ریاست جمہو کشمیر کے ساتھ نہیں کر سکتے جہاں پر ایک قابض ملک جو ہے ہندوستان جو ہے اس کی فوجوں نے قبضہ کر رہا ہے ہم ترقی کے معاملے میں اس کا کمپیر نہیں کر سکتے کیوں اس لیے کہ ہم پر یہ لوگ مسلط ہیں اور اس طریقے سے مسلط ہیں کہ الامانو الحفیظ اب یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاتے چلوں کہ وزیراعظم ازاد کشمیر رہا ہے اس ماہ میں یعنی کہ آٹھ تاریخ کو آٹھ مارچ کو ایک بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ ان لینڈ ریوینیو ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ٹیکس کلیکشن کے کمیشنرز ہیں اور ان کی تقرری جو ہے وہ چالیس سے پہنٹالیس کروڑ میں لگائے جاتی ہے اب جب چالیس سے پہنٹالیس کروڑ کی بات کی تو انہی اسی دن بلکہ وزیراعظم کے ایک شخص تھے وہ جا کر کہ ماجد خان کو ملے اور ماجد خان کے ساتھ جب ان کی ملاقات ہوئی تو ماجد خان نے ان پر اعتراض کیا ماجد خان نے کہا جو وزیر خزانہ ازاد کشمیر کے ابھی تک وزارت خزانہ کا کلمدان ان کے پاس ہے لیکن جو باقی چارجز تھے جس طرح کشمیر بینک تھا جس طرح سے یہ اپنا ان لینڈ ریوینیو کا چارج تھا یہ ان سے واپس لیا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ وزیراعظم نے یہ کیا بیان دیا ان کے بیان دینے سے میڈیا جو ہے وہ پیچھے پڑ گیا میڈیا کے کان کھڑے ہوں کے ظاہر ہے یہ بیان جو ہے وزیراعظم کا یہ بیان جو ہے یہ ان کے دو نمبر کاروبار اور کالے دھندے کے اوپر ڈریکٹ زد زد کر رہا تھا تو جب یہ کہا گیا تو ان صاحب نے جو مبینہ طور پر ایک صاحب گئے وزیراعظم کی طرف سے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ویڈیوز بھی موجود ہیں ہمارے پاس آڈیوز بھی موجود ہیں پیسوں کے لینڈ دین کے حوالے سے اس لیے جو ہے وہ آپ والا معاملہ جو ہے وہ خطرے میں ہے تو جب وہ وہاں سے نکلے تو ماجد خان صاحب کی جو وزارت تھی اسی اسی آفس کے اندر بیٹھے ہوئے ایک صاحب نے ماجد خان صاحب سے کہا کہ سر مجھے تو آج گربر لگ رہی ہے معاملہ خراب لگ رہا ہے اب یہاں پر میں آپ کو ناظرین یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم باقی موضوعات چونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ معلومات ہوتی ہیں ہمارے پاس بہت زیادہ ثبوت آتے ہیں ہمارا جو وٹس اپ نمبر ہے یہ سکت متحرک ہے لوگ ہم سے ان کنٹیکٹ ہوتے ہیں ہم ان ذرائع کو استعمال کرتے ہیں جو انتہائی باوسوک ہوتے ہیں ہم کاغذات کی تصدیق کرتے ہیں اس کے بعد آپ کے سامنے ہم آہ بات کرتے ہیں آہ ہم ایک آہ جو میں نے کل بھی اپنے پرگرام میں ذکر کیا تھا اس کو میں پھر کل آگے لے کر کے جاؤں گا کیونکہ ابھی وقت اپنے دامن میں وسط نہیں رکھتا ہے اختصار کے ساتھ بات کر کے بات کو آہ ختم کروں گا کہ آہ جو آہ سیکٹری سروسل صاحب ہیں انہوں نے دو سال سے پکڑا ہوا ٹرک جو ہے کے پی کے اندر وہ جو آہ سیکرنٹ فیکٹری ہم زفرہ بات کی آہ جس کے بابر تاج صاحب ظاہری طور پر آہ اس کے مالک ہیں لیکن خفیہ طور پر کوئی اور مالک ہیں بیائینڈ دا سین کوئی اور ہیں وہ جب آہ شخصیت جو مالک ہیں وہ جب آنے والے دنوں میں ریٹائیڈ ہوں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون ہیں تو ان کے وہ دو آہ ٹرک جو ہیں وہ آہ چھڑوا لیے جو کہ اس عمر کی یہ دلیل ہے کہ ان کا تال مل ہے آپ اس کے اندر یہ ایک ایک سگرنٹ کے اوپر گورمنٹ کو پیسہ جو جانا ہے ایک روپیہ پیسٹ پیسے جو گورمنٹ کو جانے ہیں ایک ڈبی کے اوپر جو آہ چھ روپیہ پیٹھالیس پیسے ٹیکس جو ہے وہ سرکار کو جانا ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ملی ملی بگت ہوتی ہے وہ آہ وارے نیارے ہوتے ہیں یہ جیبوں میں جاتے ہیں یہ اس سب چیزوں کے ثبوت ہیں ویسے ہم جو بات کر رہے ہیں اس کا ثبوت آپ کو سڑکوں پر نظر آ جاتا ہے جس طریقے سے علی بیگ میں دو دو ٹرک پکڑے جاتے ہیں منگلہ میں دو دو ٹرک پکڑے جاتے ہیں اسی طریقے سے کوالا کراس کرتے ہوئے شہزور گاڑیاں ان کے اندر سے سگرٹ نکلاتے ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں یہ سارے معاملات ہیں آج ہم نے خصوصی طور پر صرف اس معاملے پہ بات کیا ہے کہ ماجد خان سے یہ چارج کیوں واپس لیا گیا کشمیر بینک کا بھی ان سے چارج واپس لیا گیا جو چیئرمنشپ تھی لیکن اس کے اوپر ہم بات کریں گے وہ بھی ایک گھپلا ہے وہ بھی ایک کرپشن ہے وہ بھی کسی چیز کی تنصیب کے پیسے مانگے گئے تھے یہ سارے کا سارا جو کچھا چٹھا ہے میں دوبارہ یہاں پر یہ کہوں گا کہ جنابی وزیراعظم آپ جو ہے وہ آگے بڑھئے آپ اقدام کیجئے ہم آپ کے ساتھ ہیں ریاست آپ کے ساتھ ہے ریاست کے عوام آپ کے ساتھ ہیں آپ اپنے آپ کو تاریخ میں عمر کرنے جا رہے ہیں ان لوگوں کا صفایہ کیجئے آپ کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے اور اگر آپ خموش رہے اگر آپ ان کی بلیک میلنگ میں آگئے یہ جو تین چار وزیر کرونا رپیہ لے کے آپ کے ارد گرد بیٹھتے ہیں آپ کو بلیک میل کرتے ہیں آپ کو کہتے ہیں کہ مصطیفہ دینے لگیں ہم اپنا بوجھ اپوزیشن کے پلڑے میں ڈالنے لگیں ہم دوسری طرف جانے لگیں آپ کی حکومت جائے گی تو حکومت جاتی ہے تو جائے کیوں شیئر کی ایک دن کی زندگی جو ہے وہ گیدر کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے ناظرین آپ کو آخر میں صرف یہ بتا دوں آزاد کشمیر کے اندر آزاد کشمیر اپنے مالی وسائل کے لیے مالی معاملات کے لیے پاکستان کی جانب دیکھتا ہے لیکن آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ ٹیکس کولیکشن کا اور ریونیو جنریٹ کرنے کا جو کیپیسٹی ہے وہ نوے عرب روپیہ ہے نوے عرب روپیہ صرف یہ جو دپارٹمنٹ ہے ان لینڈ ریونیو اس کے اندر جو کیپیسٹی موجود ہے وہ ساٹھ عرب روپیے کی ہے برکیات کے اندر جو ہے وہ تیس ارب روپے کی کیپسٹی موجود ہے ہم ہمیں منگلہ ڈیم کی رائیٹی نہ بھی ملے ہمیں باقی چیزیں پاکستان سے نہ بھی ملے ہم اپنا ٹیکس کٹھا کر کے اس کے اوپر ہم باوکار طریقے سے کھڑا ہو کر کے اپنے معاملات کو چلا سکتے اپنے نظام کو چلا سکتے ہمیں پاکستان کی طرف جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت نہیں رہتی یہ رقم جو ہے آزاد کشمیر کے لوگوں کے مفاد کے لیے ان کو بنیادی ضروریات فرام کرنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے اس کے ساتھ ہی اپنے میزمان محمد رفیق مغل کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو کا ضرور انتظار کیجئے گا اپنا رکھیں بہت سا خیال اللہ نکے والا